دیکھیں آج ملک میں عقیدہ خطب نبوت کے لیے ایک بات پھر معاملہ اٹھ پڑا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے میں ایک تنازہ کڑا کر دیا ہے میں اسی حوالے سے بھی بات کروں گا کہ جب قادیانی مسلمان نہیں ہیں اسلام کے مطابق بھی قادیانی مسلمان نہیں ہیں کانسٹوشن آف پاکستان کے مطابق بھی تو پھر قادیانیوں کے لیے اسلام اور ملک مابندی کیا لگاتا ہے تب بھی علماء نے بات کی تھی ہم آج بھی کرتے ہیں پھر جرنل زیاو الحق کی اس وقت کی گورنمنٹ نے صدارتی آڈیننس میں انیس سو چوراسی کے اندر یہ بات پاس کی تھی کہ جو کافر ہے اسے اسلامی دعوت کی اجازت نہیں ہے قادیانی کافر ہے یہ کلمے کے نام پہ دعوت نہیں دے سکتا قادیانی کافر ہے یہ اسلام کی دعوت نہیں دے سکتا قادیانی کافر ہے اپنی عبادت کو مستد نہیں کہہ سکتا قادیانی کافر ہے اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتا اپنی عبادت کا کو مستد نہیں کہہ سکتا وہ قربانی کرنا مسلمانوں کا کام ہے یا تو پہلے مسلمان بنے پھر وہ قربانی کرے گا اگر ازان دے گا تو پہلے حضور کی خطب نبوت کو مانے گا تب ازان دے گا اگر اس میں ازان دینی ہے پہلے خطب نبوت کا قائل اور فائل ہونا پڑے گا یہ اس وقت کے قانون میں آڈیننس کے ذریعے آئین پاس ہوا تھا اب جنابِ ہمارے موجودہ ایف ڈسٹس قاضی فائزیسہ کے سامنے ایک کیس پیش ہوتا ہے اس کیس میں قادیانی نے قرآنِ کریم کا ترجمہ کیا تھا تو اس پہ توہینِ قرآن کا اکٹھ لگا تھا وہ مختلف عدالتوں میں گیا ہر عدالت نے اس کی زمانت کو منزوخ رکھا اس کے اوپر یہ دفعہ ترکھی کہ اس نے آئین کے علاو اسلام کے علاو مذہب کے علاو یہ کام کیا ہے جو ہماری سننے میں آ رہا ہے اللہ کرے یہ بات غلط ہو اللہ کرے یہ بات ہم تک ٹھیک نہ پہنچی ہو لیکن جو ہم تک بات پہنچی ہے میڈیا کے ذریعے کہ جیف جسٹس صاحب نے اس میں یہ دفعات ختم کیے ہیں اور اس بندے کے لئے کہا کہ ہر بندے کو پاکستان میں مذہبی آزادی حاصل ہے سندھ کے غیوروں اگر بات یہ ہے کہ مذہبی آزادی حاصل ہر بندے کو ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم کسی شیطان کو اسلام کا نام لینے دے گے جس طرح شیطان کو جیف جسٹس نہیں کہا جا سکتا ایسے مرزے کو بھی نبی نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ وحدا والصلاة والسلام علاما لا نبی بعدا اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتب النبی وكان اللہ بکل شئی علیم عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علیہ وعلى آل ابراہیم انگک حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلى آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلى آل ابراہیم انگک حمید مجید معزز دوستو آج اکیس فروری دو ہزار چوبیس میں آپ کی خدمت میں باب الاسلام صوبہ سندھ اللہ خیرپور میرس میں دارلوب حسینیہ میں مولانا سمی اللہ جمالی کی دعوت پر خلوص پر موجود ہوں میرے ساتھیوں ہماری کانفرنس کا عنوان تحفظ خطو نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ابھی سندھ کے وقت کے مطابق اپنے اثر کی نماز بھی ادا کرنی ہے توجہ میری طرف رکھیں میں چند معروضات آپ کی خدمت میں عقیدہ خطب نبوت کے حوالے سے پیش کرنے لگاؤ دیکھیں آج ملک میں عقیدہ خطب نبوت کے لیے ایک بات پھر معاملہ اٹھ پڑا ہے چیف جسٹس صاحب پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے میں ایک تنازع کڑا کر دیا ہے میں اسی حوالے سے بھی بات کروں گا لیکن اس تنازع کو ساپ میں رکھتے ہوئی کہنے لگاؤ عقیدہ خطب نبوت کے لیے صرف ہمارے مال اور وقت نہیں ہیں ہم نے اپنی گردنے رسول اللہ کے تحفظ خطب نبوت کے لیے رکھی ہیں ہم نے اپنی زندگیاں حضر پاک کی تحفظ کے لیے رکھی ہیں ہماری جانے ہماری اولاد ہمارے اموال ہمارے اوقات ہمارے تمامی معاملات آقا نامدار کی ناموز کا تحفظ پہلے ہیں یہ واقعی چیزیں بات میں ہیں کوئی بندہ کسی بڑے ادارے میں بیٹھ کے کسی بڑے کرسی کے معاملے کو رکھ کر یا ہوگا جی نہیں خطب نبوت کا معاملہ برطر تھا برطر ہے برطر رہے گا اولا تھا اولا ہے اولا رہے گا یاد رکھیں ہم نے اپنی جانوں پر کھیل کر عقیدہ خطب نبوت کا قانون بنوایا ہے اسے متزلزل نہیں ہونے جتنے دوست بیٹھے ہیں آپ کان کی کھڑکیاں نبیوں کے قائل ہیں ہمارے ملک میں خطب نبوت کا قانون سات ستمبر انیس سو چوہتر کی لیجس لیٹو اسمبلی نے بنایا تھا اس وقت کی تمام سیاسی تمام سماجی تمام مذہبی اور مسل کی تنظیمیں ایک پیج پر تھی حضرت مفتی محمود رحمت اللہ لی اس وقت سب کے قیادت کر رہے تھے علماء دیوبن بھی تھے علماء برقوی بھی تھے علماء اہل حدیث بھی تھے تمام مکاتب فکر جو خود کو مسلمان کہتے ہیں آقا کی خطب نبوت کے قائل ہیں ان سب نے مل کے تا دار خطب نبوت زندہ باہت کا نعرہ لگا کر اس وقت کی لیجسلیٹو اس عملی میں یہ قانون پاس کروایا ہے انیس اور چوہتر میں خطب نبوت کا قانون پاس ہے اس دن سے لے کر آئندہ کچھ دنوں تک یہ شورش پیدا ہوئی کہ جب قادیانی مسلمان نہیں ہیں اسلام کے مطابق بھی قادیانی مسلمان نہیں ہیں تو پھر قادیانیوں کے لیے اسلام اور ملک پابندی کیا لگاتا ہے تب بھی علماء نے بات کی تھی ہم آج بھی کرتے ہیں پھر جرنل زیاء الحق کی اس وقت کی گورٹ نمیٹ نے صدار تیار ڈی ننس میں انیس سو چوراسی کے اندر یہ بات پاس کی تھی کہ جو کافر ہے اسے اسلامی دعوت نہیں دے سکتا قادیانی کافر ہے اپنی عبادت کو مستد نہیں کہہ سکتا قادیانی کافر ہے اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتا وہ قربانی کرنا مسلمانوں کا کام ہے یا تو پہلے مسلمان بنے پھر وہ قربانی کرے گا اگر ازان دے گا تو پہلے حضور کی خطب نبوفت کو مانے گا تب ازان دے گا اگر اس میں ازان دے نہیں ہے پہلے خطب نبوفت کا قائل اور فائل ہونا پڑے گا یہ اس وقت کے قانون میں آڈین کے ذریعے آئین پاس ہوا تھا اب جناب ہمارے موجودت قاضی فائز کے سام نے ایک کیس پیش ہوتا ہے اس کیس ہر عدالت نے اس کی زمانت کو ملزوخ رکھا اس کے اوپر یہ دفعات رکھی کہ اس نے آئین کے علاو اسلام کے علاو مذہب کے علاو یہ کام کیا ہے جو ہماری سننے میں آ رہا ہے اللہ کرے یہ بات غلط ہو اللہ کرے یہ بات ہم تک ٹھیک نہ پہنچی ہو کہ ہر بندے کو پاکستان میں مذہبی آزادی حاصل ہے سندھ کے غیور اگر بات یہ ہے کہ مذہبی آزادی حاصل ہر بندے کو ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم کسی شیطان کو اسلام کا نام لینے دے گے جس طرح شیطان کو چیف جسٹس نہیں کہا جا سکتا ایسے مرزے کو بھی نبی نہیں کہا کل کو یہ کہ دے کہ جو شیف جسٹس ہے ہم اس شیطان کو بھی چیف جسٹس کہے گے شیطان کو بھی جرنل کہے گے شیطان کو بھی ملک کا صدر کہے گے ملک کا وزیر آزم کہے گے اگر شیطان کو ملک کا صدر کہنا صدر کی توہین شیطان کو ملک کا پرائم مینسٹر کہنا پرائم مینسٹر کی توہین شیطان کو چیف جسٹس کہنا چیف جسٹس کی توہین شیطان کو جرنل کہنا جرنل کی توہین پھر میر سیک نبی کہنا نبفت کی توہین یہ برداشت نہیں کیا جائے گا ایس پر جیزیں پات میں ہے حضور پہلے ہے مذہب کے معاملہ سب سے افقل ملک کے معاملہ اس کے بعد ہم ملک کے بائیس شہری تھے وفادار شہری ہیں وفادار رہے گے لیکن ہماری وفاداری کو کمزوری نہ سمجھ جا آپ تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے کتنے مندے بیٹھے تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہماری وفاداری کو تم کمزوری سمجھو ہماری وفاداری کو تم یہ ہماری کم حمد یہ سمجھو جی نہیں مسلمان گناہ کار ضرور ہے روسی کار ضرور ہے خطا کار ضرور ہے لیکن محمد کا وفادار تھا ہے اور رہے گا نارے تک بی تاجو تخت ختم نبو تاجو تخت ختم نبو نارے تک بی ابھی تک کوئی تفصیلی فیصلہ ریٹن کی شکل میں اس وقت تک نہیں پہنچا لیکن میڈیا میں زیر گردش ہے میں چیف جسٹس صاحب پاکستان جب تک یہ فیصلہ ان کا نہیں ہے میرے لئے قابل احترام میں ان کی خدمت میں کہتا ہوں جناب چیف جسٹس صاحب آپ نے مسلمان ہونے کے بعد اس آئین کا الف اٹھایا ہے جہاں آپ ہر فیصلہ آئین کی بات کرتے ہیں کل آپ کے ساتھ گزشتہ سے پی بستہ کورنمیڈ نے نائنس آئین کی روح سے آپ کے ساتھ کھڑے تھے آج آئین میں صرف 297 اور 98 بٹاسی نہیں ہے بلکہ زیاؤلق کے دور کا صدارتی آڈیننس بھی آئین میں موجود ہے جس میں قادیانی کو اپنے مذہب کی اسلام کے نام پہ اپنے جھوٹ کو سچ کے نام تبلیغ کرنے کی آزادی نہیں تھی یہ نہیں کہا جائے گا ہر مذہب کو آزادی ہے میں حیران ہوں ہر مذہب کو آزادی ہے مسلمان کو آزادی نہیں ہے کل میں کسی چارٹ ٹانگوں والے چارٹ ورکہ کہہ دوں کہ یہ فلاں عوضے دار ہے اے تمہیں برداشت نہیں ہے اے تمہارے ہوتے عزت آبرو بات میں ہے محمد کی آبرو پہلے اور سنیں ہم نے دس ہزار جوانوں کے سینے چلنی کر آئے دس ہزار جوانوں کے موت کے گھاٹ سلایا گیا وہ تخت وہ بند شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ایک لاکھ بندہ گھر سے بگر ہوا دس لاکھ اکارمی متحصر ہوئے انیس اتری پن کی تحریک انیس اتری چوتر میں جا کے پائے تکمیل پہ 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 یاد رکھے ہم نے تحریک وقتی طور پہ روکی ہے ہم جذبہ نہیں بھولے ہم جذبہ نہیں بھولے ہم محبت نہیں بھولے ہم عقیدت نہیں بھولے یاد رکھے سیاست سیاست دانوں کو مبارک ہوگی جرنیل جرنیل کو مبارک ہوگی باقی سب کچھ سب کچھ کے لئے مبارک ہوگی لیکن حضور پہلے تھے پہلے ہے اور پہلے رہے نعرے تکویر شان مصطفیٰ تاج و تخت ختم نبو علماء حق علماء دیوبن علماء حق علماء دیوبن کتے کے گوش کو بکرے کے نام پہ بیچنے کی جازت نہیں یوں نہیں ہے کہ کوئی کتے کا گوش رکھے اسے بکرے کے نام پہ بیچے جی نہیں یہ بغیرتی کی جازت نہیں دی جا سکتی تھی قاتیانیوں کو اپنے مذہب کی جازت تروید آزادی کس بنیاد پہ ہے وہ بیمان وہ ہے جو میرسے کو نعوذ اب محمد رسول اللہ کہتا ہے میرسے کے بیٹے کو عمر فاروق کہتا ہے حکیم نور دین بیروی ملون کو ابو بگر صدیق کہتا ہے میرسے کی بیمیوں کو آل بیت کہتا ہے میرسے کے گھر کے بندوں کو پاہ تن پاہ کہتا کرے اگر یہ فیصلہ ہے تو ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے کرتے ہو یا نہیں کرتے جتنے لوگ بیٹھے ہیں فیصلہ مسترد ہوگا یا نہیں ہوگا فیصلے بات میں جو ڈیشری بات میں اور حضور پہلے ہیں میرے دوستو اگر یہ حرکت پاکستان میں ہو رہی ہے آج میں ہوش کے نا قل یہ میٹر بڑا حساس میٹر ہے یہ معاملہ بڑا سنسٹی معاملہ ہے اللہ کی قسم اس پر اولادیں قربان ہو سکتی ہے خط پہ ربوت پہ ہاتھ نہیں آ سکتی یہ کیا ملک میں معاملہ شروع ہو گیا اگر یہ میڈیا نے خلط خبر دی ہے جیسے یہ آوازہ بھی میڈیا غلط کہہ رہا پھر چیف جسٹس کو چاہیے میڈیا کو بنا اور اپنی اسٹیٹس اپنا معاملہ اپنی پوزیشن واضح کرے اور اگر میڈیا کے بات سچی ہے اسے نہیں بلائے جاتا تم خادیانیوں کو مذہب کی تبلیغ کی اجازت اسلام کے نام پہ دو گے پھر قانون اور اسلام کے خلاف باہر پھر دیکھ لیا جائے گا پھر داگستہ میدان ہے گلی گلی میں آگ نہ لگ باؤ خانہ جنگی میں نہ لاؤ جتنی عزت بھی اتنی ہم نے دی ہے چیف جسٹس صاحب اگر قادیانی یہ کہتے ہیں آپ انہیں کہتے تمہیں بس بھی ازادی ہے تو پہلے انہیں کہو پاکستان کے قانون میں تمہیں کافر قلی اتقرار دیا گیا ہے پہلے اپنی حیثیت مانو پھر آئینی اور قانون حق ہے تو بھلے سے لے لو ہمیں اتراز نہیں ہے لیکن قادیانی انہیں اپنے نہ اسلام کو مانا نہ آئین کو مانا ہم بکیل بلا توکیل ان کے نہیں پھریں گے ہاں بڑے لوگ آئے تھے جنہوں نے بڑی بڑی بات کی تھی اپنے پہلوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے یہ ان کی معاملہ ان کے عدے اگر ان کے ساتھ نہیں رہے تو کسی اور کا عدہ بھی ان کے ساتھ قبر میں نہیں جائے قبر اس کی شکل میں آنی چاہیے کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ آ رہا ہے تو اس فیصلے پر نظر ثانی ثالث راب خام اس کر لو اور دیکھو کل قیامت میں میدان محشر ہوگا محمد الرسول اللہ موجود ہوگے وہاں حضور کی بیٹیاں حضور کی بیویاں موجود ہوگی اگر وہاں بیٹیوں نے پیغمبر کی خدمت میں کہہ دیا اب ملک پاکستان میں قادیانی کھتے آپ کی قد بن عبوت پر بھوک رہے تھے اور مسلمان آنے پاکستان عدالتی فیصلے پر چھپ ہوگئے تھے مسلمانوں کیا جواب ہوگا کیا جواب پیش کروگے حضور کے سامنے کیا آنکھیں اٹھائیں گے آپ اس آئین پر پہرہ دیں گے جتنے دوست پیٹھے ہیں کھڑے ہو کر میرے ساتھ کس بات کا وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اس آئین پر پہرہ دیں گے بولا نواز سے ہم حد پی ربوت کے قانون پر پہرہ دیں گے ہم اپنے چانی لگانی پڑی ہم جانے لگائیں گے کہو انشاءاللہ مال لگانا پڑا مال لگائیں گے اولاد لگانی پڑی اولاد لگائیں گے ہمیں سب کچھ قربان کرنا پڑا ہم کریں گے کروگے اگر یہی بات ہے نارے تکویر تاج و تخت ختم نبوت مرزا قادیانیت مرزا قادیانیت مرزا قادیانیت مرزا جہامی مرزا جہامی اور سنیں آؤ میڈیا والو یہ جذبات بھی دیکھو یہ پاکستان کے صرف ایک سلے کی بات ہے میں پاکستان کے ہر چوک اور چورائے پہ بات کروگا اس کے لیے جتنا ہو سکا ہم تک گدو کریں گے اگر یہی وعدہ ہے کہ ہم آئین کا تحفظ انشاءاللہ کریں گے تو پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کے تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے دور کر سلسلائرس میں سیاست کا فصو ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے آپ نماز کی تیاری فرمال موسیقی موسیقی